اسلام علیکم ویوز ویوز آج ہم بات کریں گے سورہ علم نشرا کے بارے میں اچھا جی قرآن کی بہت سی آیات یا بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ ان کو اگر ڈاکٹرز ایکسپلین کریں تو کتنا ہی اچھا ہو اچھا جی قرآن کو آپ جب بھی عمر کے جس بھی حصے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بک کوئی ایسی یہ اسرار سے بھری دی ہے کہ یہ ہر عمر کے حصے میں آپ کو یہ مختلف انداز میں اپنے راز جو ہے وہ کھولتی نظر آتی ہے اچھا ریسنٹلی میں نے سورہ علم نشرا پڑھی تو مجھے لگا کہ اس میں جو بیسک سبجیکٹ ہے علمیہ کا یا جو اس پہ جو بیسک جو بات کی جا رہی ہے وہ دراصل وہ کرونک سٹریس ہے یا انسان کی زندگی میں درپیش یعنی ایک جو ایک پرولانگ ایک ٹینشن ہوتی ہے یا جو ہم ہر وقت ایک سٹریس کی کیفیت میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں تو بیسکلی سورہ علم نشرا کا جو مین سبجیکٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا وہ کرونک سٹریس ہی ہے اچھا جی ہم ویسے بھی جب سورہ علم نشرا پڑھتے ہیں تو وہ ہی کیفیات ہوتی ہیں جس میں ہم جو ہے وہ پھس چکے ہوتے ہیں ایک پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا زندگی میں جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اکثر ہمیں جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ یہی سورت پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں اچھا جی اس کی آیات کو دیکھتے ہیں اس کی آیت نمبر ون کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرا اللہ کا صدرک اچھا پہلی آیت میں جو بات ہوئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور اس میں اللہ نے کہا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اچھا جی اس سبجیکٹ کیونکہ سینہ کھول دینے سے کیا مراد ہے اس سے پچھلی والی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ دراصل جہاں بھی قرآن میں ہم بات کرتے ہیں یا جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی سٹریس ہم نے ختم کر دی یا آپ کو سٹریس سے نکال دیا کیونکہ بیسیکلی جو فیزیولوجی ہے یا میڈیسن ہے اس میں کیا ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی جب کوئی انسان سٹریس کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی سانس تیز چلتی ہے اس کا بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے اس کی جو خون کی رفتار ہے وہ بازوں میں ٹانگوں میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی کیفیت میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ فائٹ اور فلائٹ کی ایک سیچویشن میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک سٹریس کا میکنیزم آپ کے اندر فٹ کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں کیونکہ آپ نے جو ہے ڈیفرنٹ سیچویشنز کو ڈیل کرنا تھا جس میں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ پریشانیاں آپ کے اوپر آنی تھی تو اس میں یہ ہے کہ باڈی جب بھی ایک اس چیز سے گزرتی ہے سٹریس میں سے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے ایک دام سے ایک ڈیفرنٹ ہارمونز ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہارمونز ڈیفرنٹ تبدیلیاں لاتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ بھی اس کی جو چیسٹ ہے وہ اس میں ٹائٹنس ہو رہی ہے اچھا جو لوگ بھی زیادہ تر سٹریس میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ چیسٹ ٹائٹنس یہ کتنی زبردست ہوتی ہے جو بھی انسان پینک اٹیکس کا شکار ہوتا ہے یا کرونک انزائٹی کا شکار ہے وہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ وہ سٹریس میں ہوتے ہیں سٹریس فیل کرتے ہیں تو ان کی چیسٹ جو ہے ایک دم سے ٹائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سانس ہے وہ اس کی رفتار تیز ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ سانس کی تیز رفتار اس لیے ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا چیسٹ کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو ذرا چھوٹا ہمیں کرنا پڑتا ہے جو آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو جب ہم اس سٹریس میں سے نکلتے ہیں یعنی جب ہم ایسے انسان کو کہتے ہیں جو سٹریسٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب آپ گہری سانسیں لیں کوئی آٹھ دس اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو چیسٹ ہوتی ہے ایکسپینڈ ہوتی ہے کھلتی ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس والی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اے نبی ہم نے آپ کا جو ہے سینہ کھول دیا اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو سٹریس سے نکال دیا اچھا آیت نمبر دو اور تین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی وَوَدَانَا أَنْكَ وِزْرِك اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا آیت نمبر تین میں جس نے تیری پیٹ توڑ دی تھی ان دونوں آیات کو اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کا بوجھ جو ہے اتار دیا اور جس نے تیری پیٹ توڑ دی تھی اچھا جی جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں یعنی کہ روز آنا ایک وہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ ان کی جو مطلب جو بیک کے مسلز ہوتے ہیں کمر کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کی جو نیک ہوتی ہے ان کی جو شولڈرز ہوتے ہیں وہ ہر وقت ٹینس رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا جیسے ان کی کمر جو ہوتی ہے نا وہ دوری ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے سمجھیں کہ جیسے وہ اکڑی رہتی ہے ہر وقت ایسے لوگ اگر آپ جیسے کوئی بھی انسان ہے آپ کی لائف میں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے غصے میں آ جاتا ہے تو اگر آپ اس کے شولڈرز ہی چیک کریں گے نا یعنی اگر زیادہ اس کی کمر تک نہ بھی چیک کریں تو شولڈرز آپ کو اس کے اتنے سخت نظر آئیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ٹینشن کا شکار ہے بیسیکلی جو سٹریس کا میکنزم ہے آپ کا جو آپ کی جو اللہ میاں نے آپ کو لگا کے بھیجا ہے اس دنیا میں وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ یہ بیک کے مسلز اتنے زیادہ مطلب ٹینس کیوں ہو جاتے ہیں یعنی ان کا کیا مقصد ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں سٹریس میں آ جاتے ہیں وہ چاہے تو ہم اب ایکزیم دے رہے ہیں تب بھی یہ ہو سکتا ہے چاہے تو ہم جیسے ہم آئے پیچھے کوئی اینیمل لگ گیا ہم اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو پیچھے لگ گیا یا کوئی ویسے زندگی میں کوئی سیچویشن ہے کوئی ڈیتھ کسی کی ہم نے دیکھ لی ہے کوئی لاؤس دیکھ لی ہے فنینچل لاؤس تو بھی جو ہے نا ہم ایک سٹریس میں آ جاتے ہیں لیکن آپ کی باڈی نا وہ اسی طرح رسپانڈ کرتی ہے یعنی وہ یہ نہیں کہے گی کہ بھئی اب یہ والا ان کا بل کا مسئلہ ہے تو میں کسی اور طرح سے رییکٹ کروں آپ کی باڈی ہر سٹریس کو نا وہ اسی طرح سے اس کو مطلب ڈیل کرتی ہے جیسے کہ آپ کے پیچھے کوئی انیمل لگاؤ تو وہ بھی آپ کی باڈی اسی طرح سے اس سٹریس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے آپ کسی بل کو لے کے پریشان ہے تو وہ بھی آپ کی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سے اس سٹریس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بیک کے مسلز جو ہے نا آپ کو کیونکہ آپ کی جو بیک ہے اس میں آپ کی سپائنل کارڈ ہے یا حرام مغز جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اب یہ کسی فائٹ میں جانے والا ہے یعنی کسی سے جھگڑا کرنے والا ہے تو ظاہر ہے اس نے مکے چلانے ہیں اس نے گھونسے چلانے ہیں ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا ایسا ایک آٹومیٹک میکنزم ہے کہ وہ جو بیک کے اراؤنڈ جو آپ کے حرام مغز کے جو ہے نا آپ کی جو سپائنل کارڈ کے اراؤنڈ جو مسلز ہوتے ہیں آپ کے جو بیک مسلز ہوتے ہیں وہ سارے سختی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سختی میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ تاکہ آپ کا جو حرام مغز ہے بیک میں اس کو پروٹیکٹ کریں اور کیونکہ اگر آپ جیسے اب آپ نے کوئی مکے گھونسے چلانے ہیں کوئی فائٹ کسی سے کرنی ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کی بیک جو ہے وہ محفوظ رہے تو بیسیکل یہ ایک سیفٹی میکنزم ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیک کے مسلز ہیں وہ ہر وقت پھر وہ ٹینس ہی رہتے ہیں اچھا تھی اب یہ ٹینس جو مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اسی طرح سکڑے وے رہے ہیں یعنی سکیڑے وے رہے ہیں یا کانسٹرکٹڈ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پھر ہوتا ہے کہ ہماری جو بیک کی جو شیپ ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کی جو ورٹیبرل کولم ہے یا جو آپ کے جو حرام مغز جس سے گزر ہے جو بیک بون ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے نا یہ بعض وقت یہ مسلز جو ہیں نا اکڑے وے یہ اس کو خراب کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں نا اب ایک یعنی ایک چیز تھی کہ جو مسلز تھے انہوں نے بون کو پکڑاوا تھا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک تھا ریلیکس تھے تو ٹھیک کام چل رہا تھا اب وہ ہر وقت جو ہے وہ ٹینس رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا تھوڑا سا کب نکل آتا ہے جیسے ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ڈراؤ کر رہی ہوں تو آپ کو یہ ساسا سمجھ آئے گا تو جو کب نکلتا ہے نا تو اسے پھر آپ کہتے ہو کہ بھئی اچھا بھی یہ کمر ٹوٹ گئی بھئی کمر ٹوٹ گئی اب جو لوگ اس چیز کو ظاہر جو ٹینسن میں زیادہ رہتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ وہ کچھ لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگتا کہ جیسے میری کمر پہ ہر وقت کوئی چڑیل چمٹی ہوئی ہے اچھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر لگتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اچھا تو اس طرح سے یہ ساری یہ جو ساری بیان ہے نا یہ ایسا بندہ جو بھی آپ کو ایسا کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ بچارہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ سٹریس میں رہتا ہوں تو اس کی وجہ سے میری بیک جو ہے نا وہ بالکل جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو اب اس میں جو آیت نمبر ٹو اور ٹری اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کرونک سٹریس کو جیسے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی پہلی آیت میں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہم نے آپ کی جو ہے وہ پریشانی آپ کی جو ہے نا جس نے آپ کی کمر توڑی بھی تھی وہ ہم نے اتار دی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کرونک سٹریس کا ایک بیان جیسے اس میں ہو رہا ہے دیکھیں سٹریس میں رہنا کوئی بوری بات نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ ظاہر ہے اگر ہم ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ ایک کرونک یا پرانی ایک سٹریس کی کیفیت جو ہے نا وہ بن جاتی ہے جو کہ پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ہماری منٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب کرونک سٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دپریشن میں چلے جاتے ہیں انسائیٹی میں چلے جاتے ہیں تو دپریشن کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے اپنے آپ کو لو فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھی شاید میرے اندر کوئی کمی ہے آیت نمبر فور اب آپ دیکھتے ہو تو اس میں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ وارا فانہ اللہ کا ذکر رکھ کہ ہم نے اور ہم نے تیرا ذکر بلاند کر دیا اب اس میں اللہ تعالی ظاہر ہے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتا رہے ہیں ایسا فرینڈ جیسے کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ بے شک آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلاند کی ہے بھئی آپ کا جو ہے ظاہر ہے کہ بھئی دنیا میں آپ کا جو ہے نا ایک نام ہے جو کہ اس کو ہم نے ایک اچھا مقام دی ہے تو آپ اس پریشانی کا شکار نہ ہوں کہ کچھ جو لوگ ہیں قریش مکہ کے وہ بھی آپ کے دشمن بنے میں ہیں جو قریش مکہ تھے وہی پرابلمیٹک تھے نا اور وہ ابیوسیف ہوئے رہتے تھے حضور پاک کے خلاف تو اس لیے دائرہ ہے کہ پھر ان کو ان کی جو بیہیوئرز تھے ان کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی تو یہ ایک ابیوسیف سا ریلیشنشپ چال رہا تھا آجاتی آیت نمبر فائیو دیکھتے ہیں فَإِنَّا مَلْ أُسْرِ يُسْرَا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آیت نمبر سکس میں اِنَّا مَلْ أُسْرِ يُسْرَا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے آجاتی اس میں بہت حکمت سے بھرپور یہ آیت نمبر فائیو اور سکس ہیں ان کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے پچھلی ایک کسی ویڈیو میں کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیوز میں کہ یہ جو ان میں بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہ نیورو پلاسٹسٹی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں آپ جب بھی کسی مشکل میں جاتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو اس مشکل میں ہمیں جانا پسان نہیں ہوتا ہم جیسے خدا نہ ہستا کسی بھی مشکل میں کوئی بھی انسان کبھی بھی جانا پسان نہیں کرتا لیکن اگر اس کو وہ اس چیز کو اس سینس میں دیکھے گا اس وزڈم کے ساتھ دیکھے گا کہ یہ جو مشکل میرے پہ آئی ہے یہ مجھے فائدہ دے گی اور مجھے آگے چل کے مجھے اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں نے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا پچھلی ویڈیو میں جو کہ ایک دفعہ نیرو پلاسٹسٹی پہ ہے کہ بھئی یہ جو دو آیات ہیں بیسیکلی یہ آپ کی برین کی نیرو پلاسٹسٹی کو ایکسپلین کر رہی ہیں نیرو پلاسٹسٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بھئی برین کے نئے کنیکشن بننا ٹھیک ہے کیونکہ آپ سوچیں کہ جو آپ کا برین ہے اس میں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اساب کے کنیکشن بنے میں ہیں اور زیادہ جو دنیا میں وائز لوگ ہیں اکل مند لوگ ہیں یا زیادہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں تو ان کے بیسیکلی وہ کیوں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو نیورانل کنیکشنز ہیں یا جو اساب کے جو کنیکشنز ہیں برین میں وہ اتنے زبردست ہیں یعنی کہ جیسے ایک سوچیں کہ ایک سڑکوں کا جال بچھاو ہے اب جس کا وہ جتنا کمپلیکس سا جال ہے جس کو ملاوا تو ظاہر ہے وہ اتنا اچھا سوچ پاتا ہے اتنی جلدی اس کو سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کی ٹھیک ہے جی تو مشکل جب آتی ہے تو پھر وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری برین میں جیسے کوئی مسنگ کنیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو جیسے کہ پہلے آپ دیکھتے ہو آپ خود بھی بہت سے لوگ ایسے کوئی ہوں گے آپ کی لائف میں جن کو آپ ریکال کرو گے اور آپ سوچو گے کہ ہاں وہ بندہ جو ہے نا ایک مشکل میں گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ نکلا تو وہ کچھ ایسی وہ وزڈم سے بھریوی باتیں کہا رہا تھا یا کوئی اس کے اندر کوئی وزڈم آ گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خاصیتیں آ گئیں یا اس کے اندر لوگوں کے مسئلوں کا حل آ گیا تو یہ ایسے ہے یعنی بہت سے لوگوں کو اگر آپ دنیا میں جو ہیں جو اتنے زیادہ مشہور ہوئے یا جو اتنے زیادہ جو ہے جنہوں نے کوئی کارنامے انجام دیئے ان کو تھوڑا سا سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی میں کہیں بڑی کوئی مشکل میں گزرے اور وہ اس مشکل سے گزرے تو لیکن وہ جب اس میں سے نکلے تو پھر وہ ایسی ایک کیفیت تھی کہ بھئی مطلب وہ انہوں نے لوگوں کو لیڈ کیا اچھا تو اب اس میں یہاں پہ نا لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ مجھے ایم شور کہ وہ اعتراض کریں گے کہ نہیں ہمیں تو مشکل میں ہم گئے تو ہم تو اس کے بعد دپریشن کا شکار ہوگے انزائیٹی کا شکار ہوگے تو یہ کیا وجہ ہے ہمیں تو کوئی وزڈم نہیں ملی تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے بسیکلی جو فرق ہے دونوں میں یعنی یہ دونوں جو چوائسز ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی مشکل آتی ہے ایک یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس پہ سبر کر جاؤ جو کہ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ آپ سبر سے کام لیں آپ نماز سے کام لیں ٹھیک ہے تو وہ جب سبر آپ کرتے ہو نا تو پھر یہ نیورو پلاسٹیسٹی آپ کی برین میں بنے گی آپ کی جو کاغنیٹیو جو ابیلٹیز ہیں وہ امپروو ہوں گی سٹریس میں سٹریس میں جانے کا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب آپ مر گئے اور اڑ گئے ہو ٹھیک ہے سٹریس آپ کو فائدہ یہ بھی دیتی ہے کہ آپ کی جو برین کی کاغنیشن ہے وہ امپروو کر دیتی ہے یعنی کہ آپ کے برین میں اچھے کنیکشنز بنا دیتی ہے اور آپ جو ہے نا وہ ایک بہتر انسان کے طور پر نکلتے ہو جب سٹریس سے نکلتے ہو اس کو اپنے یعنی ہم دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ہم رڑ گئے مار گئے اب ہم اس میں سے نہیں نکل پائیں گے یا ہم ہم اپنے آپ کو لو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مصیبتیں ملی وی ہیں تو ہم کوئی دنیا کی بہت ہی کوئی ٹھکرائے وی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو وہ والا جو یہ والی جو سوچیں ہیں یہ نیگیٹیو آپ لے رہے ہو سٹریس کو ٹھیک ہے تو نیگیٹیو جب آپ لیتے ہو تو آپ کس میں جاؤ گے پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے انزائیٹی کا شکار ہو جاؤ گے پھر اس میں سے آپ نہیں نکل پاؤ گے تو جو بھی سٹریس آپ نے آئی ہے مطلب تو اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کو پوزیٹیو لیں اس کو سبر سے اس کو گزاریں کوئی بھی ہے کوئی بیڈ ریلیشنشپ ہے کوئی کوئی بیماری آ گئی ہے کوئی اور ہندان میں کوئی مسئلہ آ گیا کچھ بھی آ گیا تو اس کو آپ پوزیٹیو وے میں لو آپ اس کو سبر سے گزارو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے ہاں لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیو وے میں لو گے کسی بھی سٹریس فل سیچویشن کو تو پھر آپ کو مینٹل ہیلس چلی جائے گی پھر آپ کو بس ڈپریشن میں رہنا پڑے گا ہمیشہ کے لئے کیونکہ آپ نے خود ہی وہ جو ہے نا اس کو مطلب خود ہی آپ کو آپ نے خود ہی اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو اس مسئیبت میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں جو ہے نا بیسیکلی یہ سمجھنے کی بات تھی آچھا جی آیت نمبر سیون کو دیکھتے ہیں فائزہ فرغت فانسب پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو آیت نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں وَاِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے پروردگار ہی کے طرف دل لگاؤ یہ بھی جو دو آیات ہیں یہ بھی میں کہوں گی کہ بھئی یہ بھی اس میں کتنی ہی خوبصورتی ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو میرا حالہ آپ جو ہے نا آپ بھی اس پہ آششکر اٹھیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں اب کوئی بھی انسان جو پریشانی میں رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ بیٹھ کے سوچتا ہی رہتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اس کو کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا اور وہ بس لوگوں سے کمپیر خود کو کرتا رہتا ہے یا وہ بس اپنے مسائل کو سوچتا رہتا ہے اور وہ بس اس کے دماغ میں یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں اچھا میڈیسن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو مشورہ دیتے ہو مائنفولنس کا ٹھیک ہے جی مائنفولنس یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا اپنا فوکس لگانا ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ چاہے وہ اپنے اپنے دل کی دھڑکن پہ وہ فوکس رکھے آپ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ نے روزہ نا پندرہ منٹ اپنے دل کی دھڑکن پہ فوکس کرنا یعنی اس دوران آپ نے کوئی کچھ سوچنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والی آپ اس کو پریکٹس کرنے کو دیتے ہو جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں بیسیکلی جو کرونک سٹریس سے گزر ہوتے ہیں تو ان کو آپ کہتے ہو مائنفولنس کی یہ جو ٹیکنیکس ہیں آپ نے یہ کرنی ہے فوکس آپ اپنا لگائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس اس پہ تھوڑی دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے دن میں دو دفعہ آپ اپنی سانس کو فوکس کریں اور اس طرح سے یعنی فوکس کی آپ اس کو پریکٹس دیتے ہو تاکہ اس کا دماغ جو ہے اس میں سے جو اس نے ہر وقت بمبارڈ کیا ہوئے تھوٹ سے تو آپ کہتے ہو کہ یہ دوڑا دماغ کو خالی کرنے کی پریکٹس کریں تو اس میں یہ والی جو دو آیتیں ہیں تو ان میں اب آپ دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ پریشانی سے گزرتے ہیں تو آپ جو ہے بے شک جو ہے وہ میری طرف دھیان دیں ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ دل لگائیں عبادت پہ دھیان دیں اور میرے ساتھ دل لگائیں تو یہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبادت بھی جو دیکھیں نا ایک بہت اچھی منٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کی پریکٹس ہے کہ ہم جب ہم اللہ کے بارے میں بس سوچتے ہیں یا ہم اللہ کی طرف صرف دھیان لگاتے ہیں تو بے شک جو اس وقت وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے یعنی جس ٹائم پہ ہم عبادت میں مصروف ہیں یہاں بے جو بیسک جو آپ کو جو نالج اللہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مائنڈ فلنس کریں جب آپ پرانی سٹریس کا شکار ہوں پریشانی سے گزر رہے ہوں تو مائنڈ فلنس جو ہے نہ کریں اور میری طرف دھیان لگائیں میری عبادت کریں اچھا جی یہ تھوڑی سی ایک کوشش تھی اس صورت کو ایکسپلین کرنے کی جو ہم ڈاکٹرز ہیں دیکھیں اب ہمیں عربی پڑھتے ہیں جیسے آپ کے جو اسلامک سکولرز ہیں ظاہرہ آپ تو ان کو فالو کریں گے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اس انداز میں بھی دیکھیں اس صورت کو کہ جس سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے تو بھی آپ کو لگے گا کہ یہ شاید اس میں جو ہے نا اس کا مین جو اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ شاید اس میں بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے وہ کرونک سٹریس کی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی اس صورت سے تو جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ سنا سارا تو اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب پہ جو ہے وہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ